جی شاہ جی میں نے یہ بات کر دی میں چاہ رہی تھی کہ میں نا میرے جو حضبن کے بھائیاں بڑے وہ دبائی میں ہوتے ہیں اٹھارہ اننیس سال سے نا وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں تو میرے حضبن کو نا وہ اکثر کہتے ہیں کہ آ جاؤ سیٹل ہو جاؤ لیکن نا وہ بس جیسے وہ اوپر اوپر سے کہتے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ آ جاؤ خود ہی ڈونڈو خود ہی کرو یہ کرو تو ہم نا ادھر رہ رہے ہیں لاہور میں بڑا بیک ورڈ سا ایریا تنگ چھوٹی چھوٹی گلیوں میں تو شاہ جی میں یہ چاہتی ہوں کہ یا تو میرے حضبن دبائی جا کے سیٹل ہو جائیں ایک دو دفعہ گئے بھی ہیں لیکن ادھر جب جاتے ہیں تو وہ نا کوئی خاص جوب کے لئے بھی کچھ نہیں کرتے اور بس ایسے ہی ہے اور ادھر بھی ہم نا بہت بیک ورڈ سا ایریا میں رہ رہے ہیں تو میں چاہتی ہوں یا تو ہم ہمیں گھر کسی جگہ بھی ملجے کسی صحیح ایریا میں یا ہم دبائی سیٹل ہو جائیں کچھ مجھے ایسا وظیفہ بتائیں تاکہ میرا یہ پرابلم سولو جائے میرے تین بچے بھی ہیں آپ کا وظیفہ کر کیا رہے ہیں ابھی میں بھی کوئی وظیفہ بھی نہیں کر رہی میں نے صرف اپنی بھابی کے لئے لیا تھا لیکن جا جی میں نائنٹین ٹائم بسم اللہ پڑھتی ہوں ٹھیک ہے گروپ میں کتا عرصہ ہو گئے ہیں جی گروپ میں کتا عرصہ ہو گئے ہیں مجھے ہو گئے ہیں شاہ جب چار بھی انہیں ہو گئے ہیں گوڈ ان کو سکس تری سکس دے دو اور ہزبنڈ کا نام بتا دے محمد عمران بتا ہے میری ہزبنڈ کا نام ہے نہیں نہیں رانہ شاہد ہے چار نمبر کا ہے کچھ بھی نہیں کر رہ گا یہ مضیبت تو یہ میری طرف بیٹھا رہ گا خیر جو بھی ہے آپ وظیفہ شروع کریں سکس تری سکس انشاءاللہ ہو جائے گا کام ٹائم لگے گا but it will happen ٹھیک ہے نا کیونکہ عروج کا ٹائم ہے جب عروج کا ٹائم ہو تو ہاتھ میں مٹی بھی لے لے گا that will turn